جو اورل چیز ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی نا دیکھیں فوج نے الیکشن بلکل ٹھیک کروایا ہے جو فام پنتالیس ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فام پنتالیس ہی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے رزارٹ کلیر ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتے ہیں کس پارٹی کی لوگوں نے یہ جیتا ہے فیر کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب یہ بتائیے گا جو آروں نے رزارٹس روکے تھے کیا اس میں بے ضابط کیاں ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ بلکل بے ضابط کیاں تو چھوٹا لفظ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ ازاد امیدوار ستر ستر اسی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے کمیشنر صاحب جیلی مورے لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری آپ نے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے کس کے کہنے پر سب کچھ ہوتا رہا یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پر ہوتا رہا آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا کس نے ایسا کیا میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا کمیشنر صاحب آپ نے راول پنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے آپ نے بڑے بڑے مہگا پروجیکٹ میں چوبیس گھنٹے کام کیا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمیشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤں میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا آپ کو نیند کیسے آتی رہی کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا دیکھیں میں نے راول پنڈی کے لیے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا ہے میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے دوچہ ڈیم بنایا ہے ہولی فیملی آسپل بنایا ہے جمہانہ بنایا ہے میں نے لاری اڈے بنائے ہیں مزوروں کے لیے سنٹر بنائے ہیں منشیات کے اڈے سنٹر بنائے ہیں سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھمپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا کمیشنر شاہد یہ بتاہی ہے جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ آگے پڑھتے سینئر افسران جو بھی دے